جی اسلام علیکم ایوورز میں فاروق سیال آج جس ڈیس کا ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پارابول ڈی سی کپریسر کی کٹ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اس میں فارڈ کونگوں سے ہوتے ہیں اور وہ کیسے اپریئٹ ہوتی ہے تو آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپریسر کی کٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ویورز یہ کٹ آپ دیکھ رہے ہیں کٹ آپ نظر آ رہی ہوگی اس کٹ کے اندر کافی سارے چیزیں لگی ہوئی ہیں ایک تو یہ ٹرانزیسٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ٹرانزیسٹر کے علاوہ اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس میں ہے یہ ویوری ٹرانزیسٹر ہیں یہ آپ کو کپیسٹر نظر آ رہا ہے یہ بھی کپیسٹر ہے یہ بھی کپیسٹر ہے یہ بھی کپیسٹر ہے تو اس میں یہ ایک وائل اس کے اندر ایڈجسمنٹ ہوئی ہوئی ہے ایک وائل لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ میکسیم یہی ہیں کہ آپ نے اس کے اندر جو فالٹ ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ فلیش ہو چکی ہے ٹھیک میں ٹرائے کرتا ہوں یہ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیش ہو گئی ہے یہ ہیٹ اپ ہویا اور اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ جل گئی تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپوننٹ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ریپئر ہونا اتنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ خود بھی جو آپ کے الیکٹرونک کٹ ریپئر کے مکانکم اس کو ریپئر کر سکتے ہیں اس میں جو اثر ایشوز ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی سی ہے اور اس کے پر کوئی نمبر نہیں ہے اسی طرح سے جو بھی آپ آئی سی دیکھیں گے اس کے پر کوئی بھی مارکنگ کسی قسم کی نہیں ہوگی نہ یہ ٹرانزسٹر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ انہوں نے اس کے اوپر سلیکون ڈال دی ہوئی ہے تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے خیر اس کا میں سلیوشن جو ہے وہ نکال رہا ہوں خود سے ہم کٹ ڈیزائن کریں اور کٹ میں آپ کو مارکیٹ میں بھی اویل کر کے دے دوں گا مارکیٹ میں آپ کوئی اویلیبل ہوگی تو ابھی تھوڑا سا مجھے ٹائم اس کے اوپر سپینڈ میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا ان فیوچر کے اندر جو ہے میں آپ لوگوں کو اچھے ریزائنٹس جو ہے وہ دوں گا صرف اس کی تھوڑی ریزن یہ ہے کہ ٹائم دینا پڑتا ہے سیزن ہے سیزن میں ہم اس پر کام نہیں کر رہے ہیں خود سے اس کو جو ہے وہ بنا نہیں رہا میں مطلب کسی کی بنی بنائی جو ہے وہ کٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آفٹر سام ڈیز تو میں اس کو خود سے سمبل کر لوں گا خود سے ڈیزائن کر لوں گا اس میں بڑا ایزی ہوگا کسی بھی کمپوننٹ کو چینج کرنا یا اس کو ریپیئر کرنا وہ آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہوگا اسی طرح سے میں نے ایک اور کٹ یہ کھولی ہے یہ تھوڑی اس سے آپ کو بعض دن نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر بھی سیم اسی طرح سے ہے ٹرانزسٹر ہیں اس میں کوائل آپ کو نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے یہ اس ٹرانزسٹر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی لیبلنگ موجود نہیں ہے کپیسٹر کے اوپر لیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی لیبلنگ قائمی نہ ہی کسی آئیسی کے اوپر نہ ہی کسی ٹرانزسٹر کے اوپر تو یہ کافی ساری آپ کو مشکلات آ رہی ہیں مجھے بہت سے یہ قویسنز آ رہے ہیں کہ یہ ریپیئر کیسے ہوگی یہ ریپیئر ہو جاتی ہے اس کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ اسے ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو ریٹ آؤٹ سرکٹ کو کرنا پڑتا ہے ابھی تک ایک میرا مکانک ہے میرے پاس وہ کام کرتا ہے وہ اس کو ریپیئر کر رہا ہے اور وہ ہی اس کے اوپر وارک آؤٹ کر رہا ہے سرکٹ میں نے ٹوٹلی ٹریس کیا لیکن ٹائم نہ ہونے کے باعث ہم لوگ اس کے اوپر وارک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک ٹراننگ بھی میں کرواؤں گا جس میں آپ کو ہم ڈی سی ریفیجیٹر کیسے کام کرتا ہے وہ سارا اس کے اوپر وارک آؤٹ کروائیں گے اب آتی ہے کہ یہ چیزیں اوپریٹ کتنے وولٹیج پر ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ غور کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پہلے ہے اس کا موڈل نمبر ہے پھر وولٹیج ہیں بارہ یا چوبیس وولٹ انپوٹ بارہ یا چوبیس وولٹی سے دی جا سکتی ہے اور اکتیس ایشاریہ پانچ میکسیمم اسے انپوٹ وولٹیج دیے جا سکتے ہیں پھر اس کے اندر یہ ایک ففٹی برو سکسٹی فائف اس کی ویرییشن یہ اس کی سوری ہے اس کے کہتے ہیں جو اس کا موڈل نمبر ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے پھر اس کے بعد ہے آپ بھی وان پوائنٹ ٹو سے وان پوائنٹ وان یہ اس کی ویرییشن وولٹیج ہیں کہ اتنی کو یہ رکھے گی اس کے علاوہ اگر زیادہ ہوں گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بیٹری کے نیرسٹ آپ نے لگانا ہے بیٹری سے دور نہیں لگانا بیٹری سے جتنا بھی دور ہوگا اتنا اس میں وہ ایشوز زیادہ ہیں آپ اس کو بیٹری کے نیرسٹ لگائیں تاکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی کسی بھی ایشوز نہ آئیں تو ویورز آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کی کٹ کے بارے میں آپ میں اسے ڈسکس کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپیر کروا کے دے سکتا ہوں آج کل ایک تو کیونکہ یہ نئی چیز ہے اس کے پر ایکسپیرمنٹ اور ٹائم ویسٹیج وہ بہت زیادہ ہے ایکسپینس تھوڑا زیادہ آتا ہے اگر آپ کے کمپیسر کا بھی کوئی ایشو آتا ہے پامپ بیٹری جاتا ہے کچھ بھی ایشو ہے تو وہ بھی ہم آپ کو ریپیر کر کے دے سکتے ہیں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں تو آپ مجھے ویسٹ ایپ کر دیا کریں میرا وہ 3000 والا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوتا ہے آپ مجھے ویسٹ ایپ کر دیا کریں آپ کالز کرتے ہیں میں بیزی ہوتا ہوں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے نمبر کیوں دیا تھا تو نمبر بھائی دیا اسی لیے ہے کہ آپ مجھے کنٹرٹ کریں لیکن آپ ویسٹ ایپ کریں آپ کو کوئی بھی ایشو ہے ویسٹ ایپ کر دیں میں آپ کے سارے ایشوز جو ہم ریزول کرنے میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو میوورز امید ہے کہ آپ کو کچھ اس سے نالج ملا ہوگا اور آپ نے کچھ گین کیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں آپ کو نظر آئیں اور آپ انہیں دیکھ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ